میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائیم منسٹ بنا کے میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے ہماری مورائلٹی گر چکی ہے مورائلٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے ایک بڑا مجرم جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے تو جب آپ کی ملکی اخلاقیات ختم ہوتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا گیا کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو جو کہ سیرت نبی کے اوپر جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے ان کی کوالٹیز آئے ان کے اندر کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز دی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پر چلو تو وہ مقصد بہتا اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں تو یہ مقصد تھا اس کا تو یہ فیصلہ ہوتا ہے ڈیسیمبر میں ڈیسیمبر دوزار اٹھارہ یہ در آپ سنتے رہے ہیں ایک سپانسر آتا ہے وہ کہ میں بنانے کے لیے تیار ہوں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر آسپٹل جس کا خسارہ ناؤ ارب روپیہ ہے ہر سال کا پچتر فیصد کینسر کے ملیزوں کو مفتلاج دینے کا پشاور میں دوسرا کینسر آسپٹل کراچی کے اندر تیسرا کینسر آسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے جو تیس ارب روپیہ کا بن رہا ہے نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ ہزار اکڑ کے اندر ہے یہ تو کوئی تین سو کچھ کنال ہے وہ ہزار اکڑ کے اندر ہے وہاں بھی نوے فیصد بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہمیں ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو تو یہ مقصد تھا اس کا یہ ہوتا ہے فیصلہ نومیمبر میں پندرہ میں کو دو ہزار انیس کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے از پرائم منسٹر یہ ریکارڈ دیکھ لیں کیس یہ کونس ہے ان سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیابنٹ میں آتا ہے وہ ڈسیمبر میں آتا ہے سات بینے کے بعد یہ بن چوری ہوتی ہے پیسہ الوکیٹ ہو جاتا ہے اس کے سات بینے کے بعد یہ ان سی اے کا کیس آتا ہے وہ سمپل کیس ہے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے پاس یہ چوئیس رکھی گئی کہ پتہ نہیں یہ ایک سو ستر ملین ڈالر آ رہا ہے پاکستان یا لیکن اس کے لئے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی ہوئی یا ملک ریاز اور ان سی اے میں لیکن وہ کانفیڈنشل ہے تو اگر آپ کانفیڈنشل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا لٹگیشن کرنے پڑے گی وہی ہمیں بتایا گیا کہ سو ملین ڈالر ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لٹگیشن میں تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ ایک سو ستر ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا اس کے اوپر اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹری سے فائدہ اٹھایا ہے القادر یونیورسٹری ٹراسٹ ہے اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں وہ سارے آپ کو پتا ہے بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا وہ کوئی نہیں بتا رہا یہ نہیں ناپ بتا رہی فائدہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو کوئی فائدہ ہو کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہٰذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو جب ساری کیابنٹ کا فیصلہ تھا نہیں آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹری بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے جس طرح نہ مجھے نہ مل یونیورسٹری سے ہے نہ مجھے شوکت خانم سے ہے کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے وہ میری ذاتی ملکی تھی نہیں اس کے اوپر یہ سارا ڈراما ہوا کہ جی عبران خان کے اوپر کرپشنٹ کیس ہوا اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے